پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنل کا آ رہی آپ کو بتا دوستو کسانوں کو فتانے کے لیے موڈی سرکار کی نئی سازش دی ہیں دوستو پولیس سے ہی بھیڑوا دیا کسانوں کو راکیش ٹکیج بولے سرکار کی کوئی بچال کامیاب نہیں ہونے والی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال لوگوں کو جی ایسٹی کے نام پر لوٹ رہی موڈی سرکار جی ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑا کر غریب انسان کی جیبوں سے مال گھسٹ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے چھبیس کو دوستو راج بھون کا گیراؤ راکیش ٹکیج بولے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا جی ہے سرکار کی تانہ شاہی بہار نکال کر رہیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو سندیا کا دوستو گوالی آر میں بھینکر ویروت لوگوں نے سوپے دھتکار پتر جی ہے کی دوستو بارش کر دی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو لکش دیپ میں موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا دوستو ایک کے بعد ایک بڑے نیتہ دے رہے ہیں دوستو استفا دراصل ایک باپ کو بتا دوستو درجن بھر نیتہ نے اپنا استفا دے دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کبھی بھی گر سکتی ہے نتش کی سرکار جیاں ماں جی کے بدلے سور دوستو نتش کو کر رہا ہے پریشان اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو یوگی نے دوستو ٹیکہ کرن نہیں لیکن جی ہاں ریلیوں میں ماری بازی ہے اور ٹیکہ کرن میں سب سے پیچھے چلنا ہے یوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو عام آدمی پارٹی کا بڑا حملہ بولے جان بوجھ کر جان بوجھ کر رہا ہے عام آدمی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بی ایس پی اور آکالی دل کو ساتھ میں لائی ہے بی جے پی یہ بی جے پی کی چال ہے جی ہے دوستو اور کہیں نہ کہیں مایا وطی کو دوستو بی جے پی کے آدھی چڑی بھی بولا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے درستل دوستو آپ لوگ ہوتا تھے بیروزگاری کو لے کر ممبئی میں کانگریز کا پردشن درستل دوستو بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر آج پھر سے ایک بار کانگریز نے ممبئی میں اپنا جمکر پردشن کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مدی پردیش میں چھپایا جا رہا ہے کورونا سے مرنے والے لوگ کے آنکڑے جی ہے دوستو آپ کو بتاتے دوستو لگاتار کورونا کی موتوں کے آکڑے مدی پردیش میں چھپایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسان نے تراکش ٹکیج بولے اگر سرکار نے کسانوں کے ساتھ کوئی بھی چال چلنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے کسان نے تراکش ٹکیج یہ بھی بتایا کہ ان کے فوٹو کھیچے جا رہا ہے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں یو پی میں یوگی کو بڑا جھٹکا کئی ادھکش دوستو دے سکتے چناؤں سے پہلے اپنا استفعہ اس کے بارے میں بھی آپ کو غیستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتائیں گے راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال لوگوں کی جی بو سے پیسہ لوٹ رہی موڈی سرکار سارا ٹیکس پیٹرول اور ڈیزل سے ہی جو یہاں پر وصول لے گی دراصل دوستو پچھلے دوستو جب پانچ راجوں میں چناؤں تھے تب موڈی سرکار نے پیٹرول کے دام استفعہ کر دیئے تھے ایک ہی اس پر چل رہے تھے جیسے ہی دوستو پانچ راجوں کے چناؤں ختم ہوئے اس کے بعد پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنا شروع ہو گئے راہل گاندی کا کہنا ہے کہ آج دیش میں غریبی بڑھتی جا رہی ہے جی ایسٹی نیچے گر گئی ہے دیش کا کسان فیماوں پر بیٹھا ہوا ہے آج ہمارے دیش میں جس طریقے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کو لے کر سرکار کچھ نہیں سوچے گی لیکن سرکار کو یہ پتا ہے کہ کیسے لوگوں کی جیب ڈھیلی کرنا ہے داہل گاندی نے کہا کہ اتنا پیٹرول ڈیزل کبھی مہنگا نہیں تھا آج ڈیزل بھی دوستو سو کے پار جانے والا ہے اب آپ سوچی دوستو ابھی تک جو ڈیزل کے بھاو نہیں تھے سرکار ڈیزل کو بھی اسی دام پر دے کر جا رہی ہے یہ تھا دوستو پردان منطری نین موڈی کا نیا بھارت جس کی کلپنا کچھ اند بھکتوں نے کی ہوگی اور میں لکھ کے دیتا ہوں دوستو ابھی بھی کچھ اند بھکتے سے ہوں گے جو کہیں گے موڈی بلکل صحیح ہے ہم تو دو سو روپے لیٹر بھی پیٹرول خرید لیں گے بس موڈی جی ہندو مسلمان کرتے رہے ہیں ہم اسی میں خوش رہیں گے کئی اند بھکتوں کے ایسے میں نے جو یہاں پر جواب سنے جن کو دیکھ کر میں اثر چکرا گیا کہ آج دیش میں جس طریقے اس گریبی بڑھ رہی ہے اور راہل گاندی کی ایک بھی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے پردھان منطری کیا راہل گاندی کے یہ سوال واجب نہیں ہے یا پردھان منطری کو راہل گاندی کے سوالوں سے لگتا ہے ڈر خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بلی خبر نکل کہا رہی کسان نے تراکش ٹکیٹ بولے اگر کسانوں کے خلاف سرکان نے کی سازش تو اس کا انجام بھکتے گی بی جے پی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں ان دنوں کسانوں کو فسانے کیلئے جو یہاں پر بورڈر پر دوستو پولیس والے جو یہاں پر بھڑت کرتے ہوئے نظر آنا کسانوں سے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں سندو بورڈر پر کسانوں سے علج گئے ہیں پولیس والے جس کو لے کر راکش ٹکیٹ نے کہا کہ پولیس والے جان بوجھ کر ہم سے علجنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے فوٹو بھی کھیچے جا رہے ہیں تب ہی دوستو آپ کو بتا دیں راکش ٹکیٹ نے کہا یہ سب کچھ کسانوں کے اندولن کو ختم کرنے کے اور کچلنے کیلئے کر رہے ہیں سرکار راکش ٹکیٹ نے کہا اگر سرکار کی یہی منمانی چلی تو اس کا انجام بھکتے گی رہے ہیں کسان نے راکش ٹکیٹ نے دوستو صاف کر دیا ہے کہ یہ اندولن ختم کسی بھی حال میں نہیں ہوگا سرکار جو منمانی کر لے زبردستی کر لے یا پھر پریم سے ہٹا لے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہمارے جو فوٹو اوٹو کھیچے جا رہا ہیں سرکار کی بڑی پلاننگ چل رہی ہے سوچئے دوستو موڈی سرکار جو اب تک یہ اندولن ختم نہیں کر پائی ہے وہ اب کسان نیتہ راکش ٹکیٹ کے خلاف سازشے کر رہی ہے سندو بورڈر پر کسانوں سے زبردستی علج رہی ہے دراصل دوستو کسانوں نے جب سے اعلان کیا ہے کہ وہ چھبیس کو راج بھون گیریں گے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیندیں اڑ گئیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سوچ میں پڑیئے کہ فیلال اب کیا ہوگا سوچئے دوستو یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو کہ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ ہمیں ایک فون کی دوری پر ہیں کسان ہم سے بات کرے لیکن جب کسانوں سے بات کرنے کا سمیں آیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹٹو بھاگ نکلے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر انکل کر رہے ہیں آپ کو بتا دوستو موڈی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا جی ہیں دوستو کانگریز نے کھول دیا مورچہ داصل دوستو آپ لوگ بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر آج پھر سے ایک بات جو یہاں پر کانگریز نے دیش ویپی پردشن کیا جی ہیں کانگریز کا کہنا ہے لگتار موڈی سرکار جو پیٹرول ڈیزل اور گیسوں کے دام بڑھاتی جا رہی ہے اس سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے عام آدمی دوستو اپنے لیے کچھ لے نہیں پا رہا ہے یہ وہی دیش کا پردان منتری جس کے پرانے ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھو گئے تو اس میں کہتے ہوئے نظر آنا ہے کہ فیلال ستر روپے پیٹرول کا دام بہت زیادہ ہے جی ہیں ماننے پردان منتری کو پیٹرول کے دام ختم کرنے چاہیے اور جب کون تھے پردان منتری دوستو جب من مہن سنگھ صاحب تھے پردان منتری جب موڈی جی کے ویڈیو جم کر وائرل ہوتے تھے اور جب پیٹرول کا دام کیا تھا دوستو مہتر ستر روپے لیکن آج موڈی سرکار نے سو کے بیپار بھیج دیا اب سرکار کہاں گئی کہاں گئے وہ موڈی سرکار کے بڑے بڑے پروچن جو وہ من مہن سنگھ صاحب کے ساتھ ٹائم دیا کرتے تھے اور یہ صاف دکھائی دی رہا ہے دوستو کہ فلال بھارتی جنتہ پارٹی اب کی بار گری طریقے سے ہوندے مو گلنے والی ہے کیونکہ دوستو دس سال کم نہیں ہوتے دس سال میں آپ دس دیش کی کافی انتی کر سکتے تھے لیکن جس دس سالوں میں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طریقے سے بھارت کو ختم کر دیا ہے یہ صاف دکھائی دی رہا کہ آج دیش میں غریب علاچاری بڑھ چکی ہے فلال خیلے چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر رہی بی جے پی میں جانے کے بعد بھی سندیا کو نہیں مل پائی عزت لوگوں نے کیا جم کر بھائشکار دس سال دوستو آپ کو بتاتے سندیا جو دوستو وہ گوالی ار پہنچے تھے جہاں پر دوستو وہ لوگوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے دس سال دوستو ایک بار بھی سندیا نے گوالی ار جا کے یہ نہیں دیکھا جب لوگ مر رہے تھے دوستو جب لوگ اپنی جان کھو رہے تھے تب سندیا نے ایک بھی بار یہ جا کر نہیں دیکھا کہ وہاں کے لوگ کیسے اب وہاں کے لوگوں سے بچنے کیلئے دوستو سندیا صبح صبح جلی سے نکل گا انہوں نے سوچا کہ لوگ ہمارا ویٹ نہیں کر رہا ہوں گے آپ کو بتا دوستو جیسے لوگ کو پتا چلا کہ سندیا فلال آ گئے ہیں سب نے سندیا کی گاڑی کو گھر لیا اور اس کے بعد دوستو سندیا کو گاڑی روکنا ہی پڑی جس کے بعد دوستو سندیا کے ہاتھ میں لوگوں نے دھتکار پتر سوپ دیئے اس پتروں میں دھتکار پتر سوچئے دوستو جنتہ دھتکار بھیج رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے یہاں پر جنتہ نے اس پتروں میں لکھا دھتکار پتر میں کہ جب لوگ مر رہے تھے کورونا سے جب لوگ کی جانے جا رہی تھی تب کہا تھے تم سندیا تب یہاں پر ایک بھی بار کیوں نہیں آئے اب مو اٹھا کر چلے آئے سوچئے دوستو سندیا کو دھتکار پتر سوپنا بھیج پی میں سندیا کا جانا یہ اپنا آپ میں ہی جو ہے دوستو کافی شرم کی بات ہے کیونکہ جس عزت کے لیے سندیا بھیج پی جوائن کی تھی وہ ان کو مل نہیں پا رہی ہے اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ سندیا کو لوگ زبردست طریقے سے ٹرول کر رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی لکش دیف میں دوستو بھارتی جنتا پارٹی کو بڑا جھٹکا جی ہے دوستو ایک کے بعد ایک ویدھائک چھوڑنا ہے پارٹی دراصل دوستو بارہ ویدھائک نے پہلے ہی پارٹی چھوڑ دی ایک درجن نے اور اب دوستو بتا جا رہا ہے کہ فیلال پانچ ویدھائک اور جو بھارچپا سے باہر ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو یہ پورا معاملہ ویف کو لے کر ہوا یہ وہاں کی جو سنسکریتی دوستو اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی آپ کو بتا دے پرفل پٹیل کے خلاف لوگوں نے مورچہ کھول دیا ان کی پارٹی کے دوستو ایک کے بعد ایک ویدھائک جو اپنے استفعے دے رہے ہیں لیکن دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرفل پٹیل نے آج جس طریقے سے ایک سمودائے کو ٹارگٹ کیا ہے مسلمانوں کو اس کو لے کر لوگوں کا غصہ فوٹ رہا ہے ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے جو یہاں پر استفعے کی جھڑی لگا دیئے سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ استفعے کی جھڑی لگ رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ آج لکش دیف جو ہے دوستو سب سے شانتی والا ایریا مانا جاتا تھا لیکن وہاں کی سنسکریتی لگتار ختم کرنے پر تلی ہے مہدی سرکار اور یہی کارن ہے دوستو جو بھارتی جنتہ پارٹی اخلاف لوگوں نے مورچہ کھول دیا بتا جا رہا ہے دوستو کہ فیلال بی جے پی کی جس طریقے تانہ شاہی چل رہی ہے اس کو لے کر یہ آواز دلی تک پہنچ گئی ہے اور جس طریقے دوستو آپ کو بتا دے یہاں پر آئیشہ سلطانہ کے خلاف جو کہ دوستو ایک ٹیلی ویجن ٹی وی ایکٹر ہیں ان کے خلاف جو کیس درج کیا ہے وہ بھی کس نے دوستو ہاجی نے ہاجی نے کیس دچ کر آیا کہ بی جے پی کے خلاف غلط وہ دھارنا ہے دے رہی ہے جبکہ دوستو بی جے پی کے لوگوں نے جو یہاں پر سمرتن کر کے دوستو آئیشہ سلطانہ کا کہا ہے کہ فیلال وہ صرف سچ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے یعنی کہ اب آپ سوچی دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے جس طریقے سے دن چلنا اور آج جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہی ہے ان کی سچائی کوئی کھولتا ہے تو یہ اس کے ہی اوپر بینک جاتے سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ دیش کا پردان منتی پوری طرح کہ سے دوستو ڈر چکا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکلکار راغف چڈڈام آدمی پارٹی کا موڈی سرکار پر بڑا عملہ بولے جان بوجھ کر آقالی دل اور بی ایس پی کو سامنے لے کے آئی ہے جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی تاکہ وہ عام آدمی پارٹی کو پنجاب میں ہرا سکے آپ کو بتا دوستو ان دنوں جو یہاں پر موڈی سرکار کی چالو کا لوگوں کو پتا چلنا ہے دراصل بی ایس پی جو یہاں پر دوستو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مایہ وطی آج کل بی جے پی کے کہنے پر چلتی ہے اور یہ کب سے ہوا تھا دوستو مایہ وطی کے ساتھی چپ سے ہوا جب سے مایہ وطی کی ساری جو پروپٹیاں تھی جو ان کے بھائی کی پروپٹیاں تھی اس پر بی جے پی نے چھاپے ماری کی تھی جس کے بعد دوستو مایہ وطی کی ایک موڈی سے ڈیل ہوئی تھی جی ہے جس کے بعد مایہ وطی نے لگتار دوستو جو مایہ وطی دوستو اٹھتے ویٹھتے موڈی سرکار کی برائی کرتی تھی چھاپے پڑنے کے بعد وہ اگدم سے چپ ہو گئی ایسا لگا کہ مایہ وطی کے مو پر کسی نے ٹیپ لگا دیا ہو اب بی ایس پی اور آکالی دل نے دوستو جو گڑ بندن کی ہے پنجاب میں اس سے ایک بات تو صاف ہے دوستو کہ بی جے پی کے کہنے سے مایہ وطی یہ کر سکتی ہیں کیوں کر سکتی ہیں دوستو کیونکہ بی جے پی نہیں چاہی گی کہ کسی بھی طریقے سے کانگریز جیتے حالانکہ عام آدمی پارٹی کے راغف چڈہ کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے کر رہا ہے یہ سب کچھ تاکہ وہ عام آدمی پارٹی کو ہرا دیں عام آدمی پارٹی کے خلاف جو ہے جان بوجھ کر سازش کی جا رہی ہے لیکن دوستو اصلی مطلب آپ سمجھئے جو راغف چڈہ کی بات ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ معاملہ دوستو کانگریز کی اور جا رہا ہے کیونکہ آکالی دل یہ اچھے سے جانتا ہے کہ اگر وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر چناؤ رڑے گا تو اس کو ووٹ نہیں ملیں گے اور اسی لیے دوستو اب کی بار انہیں بسپا سے جو ہے گڑ بندن کر لیا اب آپ خود دیکھ لیجئے دوستو کہ فیلال سرکار کی چالاکیاں کتنی لمبی لمبی چل رہی ہیں اور مایہ وطی پر دوستو بھروسہ کرنا یعنی کہ اپنے پیر پر کلالی ماننا میں لکھے دیتا ہوں دوستو آپ ووٹ مایہ وطی کو دو گے اور مایہ وطی جا کر بی جے پی سے مل جائے گی آپ کی ساری کی ساری محنت گئی جس سماج پر بہوجن سماج پر دوستو جن لوگوں پر جم کر یہاں پر دوستو ویروت کیا جاتا ہے ان لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے دلیس سماج پر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے جو لوگ ووٹ دیں گے مایہ وطی کو سب سے بڑی ایک طریقے سے پرابلم میں پڑ جائیں گے کیونکہ مایہ وطی کہیں نہ کہیں بی جے پی سے جا کے سرنڈر کر دیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کا آ رہے ہیں آپ کو بتا دوستو کسانوں کا چھبیس جن کو پوری طریقے سے دوستو آپ کو بتا دی راج بھون کا گہرہ راکش ٹکیج بولے کسی بھی حال میں نہیں رکنے والا یہ دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے کسان نیتہ راکش ٹکیج نے اعلان کر دیا کہ چھبیس جون کے دن پوری طریقے سے جو یہاں پر دوستو راج بھون کو گہر لیا جائے گا اور یہ راج بھون کو دوستو گھیرا ہی جائے گا یہ کسی بھی حالت میں رکنے والا نہیں ہے آپ کو بتا دوستو ان دن اور راکش ٹکیج کا غصہ چرم سیمہ پر پہنچ چکا جہاں ایک طرف وہ موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھول چکے تو وہیں دوسری طرف بتا جا رہا ہے دوستو کہ پردان منتی موڈی کو بڑا جھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل دوستو بات ایسی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو یہاں پر آندولن موڈی سرکار کو دکھ دے رہا ہے اور یہی باکارہ ہیں دوستو جو موڈی سرکار اس آندولن کو چھل بل سے ختم کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ بگاڑ نہیں پا رہی ہے آپ کو بتا دوستو لگتار جو یہاں پر کسان آندولن کی روپ ریکہ بزلتی جا رہی ہے اور اسی لئے راکش ٹکیج نے کہا ہے کہ یہ لڑائی انت تک لڑیں گے اور راکش ٹکیج ہی دوستو راکش ٹکیج ہی ایک ایسے انسان جنہوں نے ممتہ بینر جی سے مل کر موڈی سرکار کے دوہزار چوبیس میں ودائی کا پوری انتظام کر دیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل کر رہے ہیں آپ کو بتا دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو بنگال میں ایک اور بڑا جھٹکا مکل روئے کے بعد دوستو آپ کو بتا دے راجب بینر جی واپس جائیں گے دوستو اپنے گھر داصل دوستو آپ لوگ بتا دیں ان دنوں بھارتی جنتہ پارٹی کو بنگال میں بڑے جھٹکے لگ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے مکل روئے دوستو راجب بینر جی سمید کئی بی جی پی نے کئی ٹی ایم سی کے نیتاؤں کو اپنی پارٹی میں کر لیا تھا لیکن دوستو ممتہ بینر جی نے محض ایک مہینے میں موڈی سرکار کو آٹھ سے دس بار پٹکن نہیں دے دی موڈی کے فون کے بعد امیچہ کے فون کے بعد بھی دوستو مکل روئے نہیں رکھے اور وہ واپس ٹی ایم سی میں شامل ہوگا لیکن دوستو اب بی جی پی کو ایک اور بڑا جھٹکا جی آپ کو بتا دے اب راجب بینر جی کی جو ہے دوستو ٹی ایم سی سے ملاقات ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب راجب بینر جی بھی واپس دوستو ٹی ایم سی کا رخ کر رہا ہیں اور وہ بھی واپس ٹی ایم سی میں چلے جائیں گے سوچیے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی جو بڑے بڑے دعوے کرا کرتی تھی آج اس کی پول پٹی پوری طریقے سے کھل چکی ہے جو لوگ دوستو بی جی پی کے بی جی پی کے تلوے چاٹ رہے تھے آج وہ واپس ممتہ بینر جی کی پارٹی میں آخرکار چلے گئے کہتے ہیں دوستو کہ جھوٹ جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور موڈی سرکار کا وہ جھوٹ ان بی جی پی نیتاؤں کو اپنی پارٹی میں روک نہیں پایا موڈی سرکار نے جو بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے کہ جیت کے بعد یہ دیں گے وہ دیں گے لیکن موڈی سرکار کی قرار یہار ہوئی اب دوستو مکل روئے کے بعد اب راجی بینر جی بھی ممتہ بینر جی کے جو ہے دوستو آپ کو بتا دے ممتہ کے سائے میں واپس جانے کو تیار یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ تیسری بار پٹھک نہیں دی ممتہ بینر جی نے فیلی خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی مدھے پردیش میں چھپا جا رہا ہے دوستو کورونا سے ہوئی موتو کیا کھڑے جی ہاں دسل دوستو آپ کو بتا دے زبردست طریقے سے رجسٹر میں جو رجسٹر پایا گیا کورونا کا دوستو اس میں جو دو لاک نبھے ہزار کے آر پار معاملے پہنچ چکے لیکن فیلال سرکاری اس میں دوستو آپ کو ہدا ہے سرکاری جو رجسٹر جو سرکار نے آکڑے جاری کیے ہیں اس میں محض چار ہزار بتائے گا ہے لیکن دوستو یہ آکڑے جو انہوں نے ایک دم سے چھلانگ کیسے مار لی اور یہ آکڑے جو بتا رہا ہے رجسٹر میں جو بتا رہا ہے دوستو جو انٹریہ ہیں اس انٹریہوں کو لے کر اب سوال اٹھنے شروع ہوگا ہے شیورا سنگھ چوہان کے اوپر کہ فیلال کیا موتو کے آکڑے چھپایا گیا اور آخر کار ان موتو کے آپڑوں کو چھپایا گیا تو کیوں چھپایا گیا یہ سوال دوستو کہیں نہ کہیں اٹھتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں جی ہاں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل کاری بھارتی جنتہ پارٹی کا دوہزار چوبیس میں ہوگا سپڑا صاف اس بات سے ہی بوکھلا رہے ہیں بی جے پی والے دراصل دوستو اب راہل گاندی کی خلاب بی جے پی والوں نے ایک مہم چھیڑ دیئے راہل گاندی اگر کچھ بھی بولتے ہیں دوستو تو وہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے سپورٹ میں بولنا ہے سوچئے دوستو ان کے اپنے جو نیتہ ہیں وہ پاکستانی بتا دیتے ہیں لوگوں کو کسانوں کو پاکستانی بتا دیتے ہیں راہل گاندی کو پاکستانی بتا دیتے ہیں جس کو لے کر دوستو رنڈیب سوچی والا نے بڑا حملہ بولتے ہیں کہا ہے کہ فیلال بی جے پی کے پروقتہ پاترہ اور بی جے پی لوگوں کو لے کر ٹول کٹ بناتی ہیں ان کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کرتی کیونکہ پردان منطری اچھے سے جانتے کہ فیلال ان کا سمیں پورا ہو چکا جیاں اور اسی لئے پردان منطری اب چھوی بگاننے کی کوشش کر رہا راہل جی کی آپ کو بتا دوستو ان دنوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ دن خاص ویسے بھی اچھے نہیں چلنا ہے اور بی جے پی کے تو ویسے ہی دن خراب چلنا ہے لیکن آج جس طریقے سے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا لاشوں کے ڈھیر لگ گیا ہے اور اس کے باوجود بھی بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے دوستو سب کچھ چنگا سی جی ہاں سب کچھ چنگا سی ہے تو آخر کار موڈی جی کہاں پر ہے ذرا موڈی جی کبھی لوگوں کو آ کر اپنا ایک انٹرویو دے دیں اس کے بعد پتہ چل جاگا کیا چنگا سی ہے دوستو اور کیا جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا فیلال اگر آپ بھی شانتی پور دنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو دوستو یہ سرکار بس ایک تانشہ سرکار ہے اس کو تتکال میں اپنے استفاہ دینا ہی چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل پاس